ہیلو ایوری ون ویلکم بیک ٹو ہوموک کارنر آج ہم کریں گے انسی آرٹی میت کلاس سکس اور آج ہم کریں گے چیپٹر ٹو ایکسرسائز ٹو پوائنٹ ون اور چیپٹر نیم ہے ہول نمبر اس کے علاوہ جو ہمارا چیپٹر ون ہے اس کے میں ساری ایکسرسائز اپلوڈ کر چکی ہوں تو آپ چینل پہ وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں سو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کی ہول نمبر ہول نمبر کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم جانیں گے نیچرل نمبر کے بارے میں دیکھیں جب ہم نمبر پڑھتے ہیں نا ون، ٹو، ٹری ان نمبر کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں انہی کوئی ہم نیچرل نمبر کہتے ہیں نیچرل نمبر ون سے سٹارٹ ہوتا ہے اور انفنیٹی پہ ختم ہوتا ہے اب آپ بولوگے انفنیٹی یعنی کہ کوئی بھی انڈ نہیں ہے اسی طریقے سے ہول نمبر کیا ہوگا اگر ہم ون، ٹو، ٹری، ٹھو، ٹو، ٹھو، ٹف میں زیرو ایڈ کر دیں ٹھیک ہے ان نمبرز میں ہم زیرو بھی ایڈ کر دیں تو یہ ہول نمبر ہو جائے گا اگر ڈیفنیشن کی بات کریں تو ہول نمبر کیا ہوگا ایف وی ایڈ زیرو ٹو دا نیچرل نمبر دا کلیکشن آف نمبر ایس کولڈ ہول نمبر ٹھیک ہے سو جیرو سے لیکے انفنیٹی تک سارے ہول نمبر ہوں گے predecessor اور successor کی سو predecessor کیا ہوتا ہے اور successor کیا ہوتا ہم یہ جانیں گے دیکھیں predecessor میں جب ہم کوئی بھی number given ہے مان لیجے ہمارا number ہے 18 تو اس کا predecessor کیا ہوگا 17 یعنی جو بھی number given ہے اس میں سے آپ کو 1 minus کرنا ہے اور successor کیا ہوگا جو بھی number given ہے اس میں آپ کو plus 1 add کرنا ہے ٹھیک ہے جو ہم کرتے ہیں نا چھوٹی classes میں what come just before and after یہ بلکل ویسے ہی ہے predecessor اور successor ٹھیک ہے مان لیجے ہمیں ایک number اور given ہے مان لیجے 24 ٹھیک ہے تو اس کا predecessor کیا ہوگا 23 اور اس کا successor کیا ہوگا 25 اسی طریقے سے مان لیجے ایک number ہے 999 بچے یہاں پر بہت زیادہ confused ہوتے ہیں کہ 99 کا predecessor کیا ہوگا اور successor تو اس کا predecessor تو ایک number کم ہو جائے گا minus کر دیں گے اور اس میں 1 جب add کریں گے تو یہ ہو جائے گا 1000 ٹھیک ہے اس طریقے سے now let's begin our exercise write the next 3 natural number after اس کے بعد آپ کو 3 natural number لکھنا ہے سو کیسے کریں گے mistakes نہ ہو اس کے لئے ہم کیا کریں گے 1 plus add کریں گے ٹھیک ہے so دیکھیں 9 اور 1 ہو گیا 10 carry forward 10 carry forward اور یہاں پہ 1 اور 1 ٹھیک ہے کیا آ گیا 11,000 اس کے بعد ہمیں 3 number اور لکھنے ہیں ٹھیک ہے سو پہلا number تو ہمارا ہو گیا 11,000 اب آپ جب اس میں 1 add کرو گے تو 11,000 1 اور 1 اور number add کرو گے تو 11,000 2 ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ہمارے 3 next natural number after 10,999 کے بعد اب بڑھتے next question کی طرف write the 3 whole number occurring just before سو یہ ہمارا number ہے کتنا ہے 10,000 1 اس سے پہلے کیا آئیں گے یعنی کہ اس میں ہمیں بتانا ہے predecessor سو مال لی جی ہمارا number کیا تھا 10,000 1 اب اس میں سے 1 minus کریں گے تو آ جائے گا ہمارا 10,000 ٹھیک ہے میں یہاں پہ لکھنے پہلا number آپ کا 10,000 پھر 10,000 میں سے آپ 1 اور minus کریں ٹھیک ہے سو یہ آ جائے گا آپ کا 9,99 یعنی کہ 4 times 9 اس کے بعد 9,998 ٹھیک ہے آپ 1 subtract کر کے دیکھیں تاکہ آپ کو mistake نہ ہو کوئی confusion نہ ہو کیونکہ جب بھی ہمارا 0 میں آتا ہے number confusion ہوئی جاتی mistakes ہو جاتی ہے which is the smallest whole number so 0 is the smallest whole number اگر ہم natural number کی بات کریں تو 1 آئے گا پھر ہمارا how many whole number are there between دیکھیں 32 اور 53 کے بیچ میں کتنے whole numbers ہیں تو 23 sorry 33 34 35 36 یہ سب number ہوں گے 52 تک ٹھیک ہے easily آپ کر پھائیں گے سٹیٹیٹمنٹ نہیں لکھیں شروع کریں گے ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے 372 بڑا ہوگا 900 sorry 98765 and 56789 اس میں یہ والا نمبر بڑا ہوگا اس کے بعد ہمارا ہے 9830415 یہ جو نمبر ہے وہ small ہوگا کسے جو ہمارا 1 کروڑ 23001 ٹھیک ہے 1 کروڑ 23001 بڑا ہے کسے 9830415 سے ٹھیک ہے next نمبر جو ہمارا ہے true false کا so اس question کے لیے میں نے direct book سے جو screenshot لے لیا ہے zero is the smallest natural number یہ statement جو ہے وہ false ہے because ہمارے natural number جو ہے وہ 123 سے start ہوتے ہیں تو یہ غلط ہے false ہے b 400 is predecessor of so یہ بھی غلط ہے کیونکہ 399 کا جو ہے successor ہوگا 400 نہ کی predecessor c دیکھتے ہیں zero is the smallest whole number یہ true ہے d 600 100 is successor 599 یہ بلکل صحیح statement ہے e all natural number are whole number جی بلکل صحیح بات ہے all whole number are natural number جی نہیں یہ غلط ہے f والا جو ہے وہ false ہوگا predecessor of two digit number is never a single digit number so یہ بھی ہمارا false ہے کیونکہ مان لیجئے اگر ہمارا پاس number 10 ہے اس کا predecessor ہمیں بتانا ہے تو 9 ہوگا وہ single digit ہوگئی نا so یہ false ہے now h one is the smallest whole number یہ f یعنی کہ false statement ہے اب بات کرتے ہیں i کی the natural number one has no predecessor یہ غلط بات ہے کیونکہ جو natural number اس کا predecessor نکالیں گے تو 0 ہوگا the natural number one has no predecessor so یہ بلکل صحیح ہے کیونکہ natural number one سے start ہوتا اس کا predecessor ہوگا ہی نہیں the whole number one has no predecessor یہ غلط ہے false statement ہے کیونکہ whole number zero سے start ہوتا ہے تو اس کا predecessor بھی ہوگا the whole number 13 lies between 11 and 12 so یہ بلکل صحیح statement ہے next l the whole number zero has no predecessor یہ بلکل صحیح ہے اور last m the successor of two digit number is always a two digit number so یہ بلکل false statement ہے مان لیجئے ہمارا پاس two digit number ہے 99 99 اب ہمیں اس کا successor بتانا ہے so ہم one plus کریں گے تو three digit میں convert ہو جائے گا یعنی کہ 100 تو یہ false statement ہے ماننی�� ماننی